اسلام علیکم دوستو ساتھیوں میں ہوں ایڈوکیٹ عظیم شاہ ترمیزی امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے اور چھوٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے دوستو ساتھیوں آج میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح جب میں عدالت کے لیے کورٹ کے لیے یہاں سے روانہ ہوا تو راستے میں میں نے بہت ساری جگہوں پر رکاوٹے دیکھی جو پولیس والوں کی جانب سے لگائی گئی تھی اور یہ رکاوٹے رات ہی رات میں جو ہے لگائی گئی کیونکہ صبح صویرے انہوں نے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور سی ایم صاحب کا آرڈر تھا مراد علی شاہ صاحب کا انہوں نے آرڈر کیا کہ اس میں جو ہے کہہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن میں جو ہے مزید سختی لائی جائے ٹھیک ہے میں سمجھے شاید کہ سختی کے حوالے سے یہ ہوگا کہ عوام کو گھروں میں یہ لوگ بٹھائیں گے محصور کریں گے لیکن جب میں نکلا تو انہوں نے راستوں میں جگہ جگہ پر پھٹے کے لگائی میں ابھی میں واپسی میں آرہا تھا تو میں دو جگہ میں نے دیکھا کہ جس چیز سے حکومت منع کرتی ہے کہ ایک جگہ پہ چار سے پانچ افراد اکھٹے نہ ہوں وہی کام حکومت خدا جیو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ان کو کہ راستے میں انہوں نے پکٹس لگائے ہوئے ہیں راستے میں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیوئی ہیں جس پہ پولیس الکار بھی کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور تقریبا میں نے کم سے کم ڈائی سے تین ہزار عوام کا یعنی کہ میں نے مجمع دیکھا ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے روڈ بلوک تھا روڈ کو روڈ کے بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی گریلے وغیرے لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مکمل روڈ بند کیا ہوا تھا اور روڈ بند کرنے کی وجہ بھی کوئی نہیں کیونکہ کس لیے بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف عوام کو تنگ کرنے کیلئے مقصد ان کا عوام کو تنگ کرنا تھا اور راستے میں جو رکاوٹ انہوں نے کھڑی کی ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے تقریبا جو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی موٹر سائیکل ہیں جو کھڑی ہوئی تھی کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ ڈائی سے تین ہزار لوگوں کا مجمع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس اس کی وجہ سے رکاوٹ کی وجہ سے جمع ہو چکا تھا کیونکہ تقریباً آدھا کلومیٹر تک ٹرافک مکمل طور پر جیم پیک تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ سختی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ راستے بن کر کے لوگوں کو مشکلات کا شکار کرے آپ لوگوں کو پریشانی کا شکار کرے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو تنگ کرے بلا وجہ میں ٹھیک ہے میں نے راستوں میں یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو زبردستی رکشوں سے اتار کر پولیس موبائلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور آج میں نے دیکھا جب عدالت میں لائن سے تقریباً 35 سے 40 لوگوں کو لائن لگا کے ایک میجسٹریٹ کے پاس جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا تھا تو میں جب وہ حالات دیکھ رہا تھا مجھے بہت افسوس ہوا بہت دل دکھا میرا کیا مطلب یہ کون سا طریقہ ہے ایک طرف آپ لوگوں لوگوں نے روزگار لوگوں کا بند کیا ہوا ہے کاروبار آپ نے لوگوں کا بند کیا ہوا ہے دوسری طرف آپ خود بھی ان کے گھروں میں کوئی راشن نہیں دے رہے ٹھیک ہے آپ خود بھی ان کے گھروں میں کوئی راشن نہیں پہنچا رہے آپ نے لوگوں کو عوام کو محصول بھی کیا ہوا ہے آپ نے ان کا کاروبار بھی بند کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر پولیس آ کے انہی بندوں کو اٹھا بھی رہی ہے راستوں میں رکاوٹ ہے کھڑی کر کے انہی لوگوں کا مجبہ بھی آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو راشن آپ لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک یو سی نازم سے ریزنٹلی میں نے اس کا ایک بیان دیکھا ایک یونین کونسل کا نازم جو جس نے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا مومن آباد یو سی مومن آباد کا وہ نازم ہے الیکٹڈ نازم ہے وہ تو اس نے ایک بیان جاری کیا کہ کمیشنر آفیس سے اس کو چالیس افراد کا راشن بھی دی چالیس گرانوں کا راشن دیا گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ چالیس گرانوں کا راشن ایک یوزی کے لیے کونسا مزا کی وہ راشن کہاں جا رہا ہے ٹھیک ہے دوسری جانب میں نے دکانداروں ایک دکاندار ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دکاندار کے پاس ایک مرد اور ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس راشن پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اتنا راشن ہے ہمیں جو ہے نا کچھ انکیش آماؤن چاہیے اور کچھ جو ہے نا ہمیں شیمپ ڈالوں کی جگہ پہ اور کیا کہتے ہیں اسے بیسن کی جگہ پہ چاولوں کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ ہمیں شیمپو چاہیے اور سابون وغیرہ چاہیے اور مطلب یعنی کہ وی آئی پی آئیٹمز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں چاہیے تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا پریشان ہو گیا تو یہ وہی مال ہے دوستو یہ وہی مال ہے جس کا سرکار نے آرڈر کیا ہے اور یہ مال کسی نہ کسی طریقے سے اس راستے ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور میں آپ تمام دکانداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو جو میری آواز سن رہے ہیں کہ خدارہ ان لوگوں سے مال نہ لے آپ لوگوں کو میں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ دو پیسے سستے کیلئے کسی غریب کا حق نہ لیں میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مال ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال ان کے گھروں میں گندہ ہو جائے خراب ہو جائے لیکن یہ اس سے جو ہے مزید آگے منافع حاصل نہ کرے یہی لوگ جو ہے کیونکہ یہی لوگ کو غریبوں کا حق مارتے ہیں یہی لوگ ان سفید پوش لوگوں کا حق مارتے ہیں جو بیچارے مو سے بول نہیں سکتے لیکن ان کے گھر میں تنگیاں چل رہی ہوتی ہے پریشانیاں چل رہی ہوتی ہے تو اگر میری یہ آواز اگر آپ میں سے کوئی دکاندار سن رہا ہے اور آپ میری آواز سن رہے ہیں تو دکانداروں تک بھی یہ میسیج پہنچائے کیونکہ میں بزاتے خود جن دکانداروں سے ملتا ہوں تو میں ان کو یہ میسیج پہنچاتا ہوں کہ خدا رہا اگر آپ کے پاس کوئی سستی آشیہ لے کر آئے کہ ہمارے پاس یہ گھر پہ پڑا ہوا ہے خراب ہوگا تو لہٰذا آپ آپ سے خرید لیں بالکل اس سے مت خریدیے گا آپ سے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں نے ان لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے ان دکانداروں نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو آپ بھی جو ہے اپنے احراقے میں اسی طریقے سے تمام دکانداروں کو بولیں اور ان لوگوں کا پردہ فاش کریں کہ جو جو لوگ دوسروں کا حق مار کر اپنے گھروں میں راشن جمع کرتے ہیں اور اس کو بعد میں جا کے دکانوں میں بیچتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یو سی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ یونین کونسل ایک یونین کونسل میں چالیس گھرانوں کا راشن آپ مجھے بتائیں یہ کراچی شہر دو کروڑ کی آبادی کا شہر ہے ایک یو سی میں کم سے کم ناسہی ڈیڑھ لگ کی آبادی ہوتی ہے آپ اس کے لیے چالیس گھرانوں کے لیے راشن بیچتے ہیں باتیں تم لمبی لمبی کرتے ہو بڑی بڑی کرتے ہو بھونگیاں تم مارتے ہو ٹھیک ہے سیاست تم چمکاتے ہو کہ ہم عوام کے گھروں تک مال پہنچائیں گے جھوڑ بولتے ہو لانتی ہو تم لوگ کم سے کم شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو غریبوں کا مزاق اڑاتے ہو کہ تم لوگوں نے ان کی روزی بھی بند کی ہے تم لوگوں نے ان لوگوں کا جو ہے کاروبار بھی تم لوگوں نے بند کیا ہے باہر بھی تم لوگ ان کو جانے لیے تے ہو شرم آنی چاہیے اور تم خود بھی ان لوگوں کے جو ہے راشن آپ لوگ جو ہے ان کے گھروں تک نہیں پہنچاتے تو دوستو ساتھیو اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی دی کہ جب بینظیر انکم سپورٹ کے نام سے اکیس گریڈ اور بیس بیس گریڈ کے افسران اٹھارہ اٹھارہ گریڈ کے افسرانوں کی گھروں میں یہ پیسہ جا رہا تھا تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ راشن کیا غریبوں کے گھروں تک خواب پہنچے گا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بینخواب کریں ایسے لوگوں کا فردہ فاش کریں پردہ فاش کریں ایسے لوگوں کا جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ان کو غارت کرے اور آج بہت بڑی رات ہے کیونکہ شبی قدر کی رات ہے آج تو آپ کو کوشش کیجئے گا کہ اس بڑی رات میں ان لوگوں کے لئے دعائیں کریں جو مجبور ہیں ان لوگوں کے لئے دعائیں کریں جو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ بھاگ ہم سے یہ عذاب اٹھائے اور ان لوگوں کو بددعائیں کریں جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں جو غریبوں کا حق کھاتے ہیں جو غریبوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں جو نائنصافیہ کرتے ہیں آپ بھی ان کے لئے بدعا کا اول آپ ان سے ہدایت کی دعا کرے اگر وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب نہ کرے تو اللہ پاک ان کو غارت کرے آپ ان کو بدعا دے ہیں ایسے لوگوں اللہ پاک جو ہے ایسے لوگوں کا احتساب بہت اچھے سریعے سے جانتا ہے تو دوستو ساتھی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں تک تاکہ ہماری آواز بالہ آوان تک پہنچ سکے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ